حرمات رسول خلال صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھا کل میں نے عرض کیا تاکتی خدم اس خواب کے بعد رسول غیرانی کے جنرے پر اصحاب حرماتیں ہم نے مسکراہت نہیں دیکھی وہ جنرہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا تھا جس پہ مسکراہت ہوتی تھی مولا علیہ بھی فرماتے ہیں علیہ کا شیعہ وہ ہے جس کے چہرے پر مسکراہت بعض ایسے خوش متقی لوگ ہوتے ہیں جو چہرہ سجا ہوتا ہے یہاں علیہ سے زیادہ متقی ہیں یہاں ان کو تقویٰ کا زیادہ بات ہے مولا علیہ بھی رہا چانے والے کا چہرہ عبوس نہیں ہوتا مرزایا ہوا نہیں ہوتا مسیمتوں میں بھی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے کیونکہ چہرہ اس کا یعص میں جاتا ہے اور آپ کو بتائیں مایوسی کو فرم ہے جس کو کوئی امید نہ ہو جس کے پاس علیہ جیسی امید ہو جس کے پاس یمان سمانہ جیسی امید ہو یمان برمان اے جوان اے بزرگ ہمیں شکرہ ترے چہرے پر کیا ہوں نہیں چاہیے مسکراہت بعض ہمارے بزرگ ایسے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچہ کبھی کسی کمرے میں بھاگتے ہیں کبھی کسی کمرے میں ایسے نہیں لگتا کوئی ہڑی والا آیا ہے لیکن تو دشوہیں ہڑی داخل ہوتے ہیں آپ صاحب برماتے ہیں جب گھروں میں داخل ہو شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی کو خوش ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دلی دل میں ٹیٹ پھر آ گیا بچے کے اببا پھر آ گیا ایک مطبع بچے کہتے ہیں کیونکہ اببا پڑھائی کی سفتی کرتا ہے یہ تو صحیح لیکن ایک مطبع یہ بچہ باپ سے ٹڑتا ہے کیونکہ باپ کا اخلاق اتنا برا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں پانچ منٹ اس کے ساتھ نہ بڑھتا پر علی وہ تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ راتیں راتیں بزر جائیں لیکن علی کی محفل خات نہیں بات دن سے لگ رہی ہے دبی آپ نعرہ مار رہے ہیں کئی لوگوں کا گھر میں یہ حال ہے کئی نیویوں کا بچاریوں کا یہ حال ہے تمہارا ہے نمازی یہ بڑا پڑا سنا بوئی سوہِ قطب میں مان مطار ملک دین نماز و غوظہ نہیں ہے دین ایک پورا پلین ہے پلین اف لائف ہے جب تک تمہارا اخلاق تمہاری رفتار تمہاری زبان تمہارا چہرہ تمہاری بناور تمہارا پہننا ہے جیسا نہیں ملکہ کہتے رہے جارہ کے آشورہ وہ حیاتی میری حیات بھی ایسے بنا جیسے احلو بیت بھئی اس حیات میں سے تم نے ایک اخلاق کو نہیں لیا بی بھی تمہارا ساتھ بیٹنا پسند نہیں کرتے اللہ کے ملائکہ بیٹنا پسند کریں تمہیں کس کی محفل میں جانا ہے احلو بیت کی محفل میں مرنے کے بعد علی کی محفل میں بیٹ اخلاق ایسا بنا کہ لوگ مرنے ہمارے شیعہ جب دنیا سے جاتے ہیں پیچھے رہنے والے روتے ہیں اور رکھ پاتے ہیں کہا رہے ہیں ایسا شخص کلا گیا جس کی محفل میں ہمیں سکون ملتا تھا جس کی محفل میں ہمیں آرام ملتا تھا تو ایسی محفلے بناو تو مولا فرمات علی کے جاننے والے کی اور جاننے والے کی نشانی ہے اس کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے وہ حصول خدا جس کے چہرے پہ ہمیں شاہ مستقرات ہوتی تھی تشکر مہدی سے ملا دے